اس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں یہ ایک صدمہ ہے جیسے ابھی مولانا اصد کہہ رہے تھے اور یہ پوری قوم کے لیے صدمہ ہے یہ صرف ایک جماعت کا نقصان نہیں ہے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا بطور وزیر حج کے اور میں نے ہر جگہ کے اوپر ان کو دین کے لیے عوام کے لیے خدمت کرتے دیکھا اور ان کے دل میں جس طرح عوام کی دین کی اور جو ان کا علم تھا جو وہ بانٹتے تھے ہر وقت جہاں جس نشست پہ بیٹھتے تھے وہاں وہ صرف دین کا علم بانٹ رہے ہوتے تھے اور یہ ایک صدمہ ان کی شہادت کا میں آپ سب سے پوری قوم سے یہ التجا کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں ان کے لواہکین کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت میں یہاں پہنچی تو بہت ہی تعداد میں ان کی جماعت سے منسلک لوگ یہاں موجود تھے اور سب دعا کر رہے تھے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک صدمہ ہے یہ صدمہ پورے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اور اس میں آپ سب اس دعا میں اپنا حصہ ڈالیں اور لواہکین کے صبر و جمیل کے لیے بھی دعا کریں اب آئی جی صاحب آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں تاکہ اب ہام وغیرہ کوئی ایسا نہ رہے اور اس کے بعد میری میڈیا سے درخواست ہے کہ یہ ایک ہسپتال ہے اور یہاں سے یہ ٹاک کے بعد آپ لوگ جگہ خالی کر دیں کیونکہ یہ امرجنسی والا سیکشن ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لیے تاکہ تکالیف نہ ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم سب کو واپس جانا ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جس کے لیے ہم ان کے اہل خانہ اور تمام جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے دخمے برابر کے شریک ہیں حادثہ اس طرح پیش آیا کہ جب ایک گاڑی میں مفتی عبدشکور صاحب میریٹ ہوتل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں پانچ لوگ تھے ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ ان سے ٹکرائی وہ کلیزن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اس میں مزید تفتیش بھی جاری ہے جو ڈرائیور ہے وہ بھی اس وقت پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے گاڑی بھی پولیس کے قبضے میں ہے اور باقی بھی جو لوگ اس میں سوار تھے جن میں سے دو لوگ اور زخمی ہوئے وہ بھی ہسپتال میں موجود ہیں مزید بھی جو اس میں تفتیش ہوگی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس وقت جیسے پہلے بھی بتایا تمام حضرات نے بھی اور وزیر اطلاع صاحبہ نے بھی کہ یہ غم کا موقع ہے اور اس میں آپ سب سے دعاوں کی التماس ہے جی یہ پرائیوٹ کوئی بزنسمن لوگ ہیں جو موجود بھی ہیں موقع پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ گرفتار بھی ہیں اور تفتیش بھی ہو رہے ہیں اپرینٹلی بظاہر جو وجہ ان کے وفات کی ہے وہ سر پہ جو ہیڈ انجری آئی ہے وہ ہے جی ابھی تک ایسی کوئی بات تھی یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے مزید بھی تحقیقات جاری ہیں لیکن جیسے کہ یہ رمضان کے دوران جب عشاء کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے روڈ خالی تھی جس کی وجہ سے تیز رفتاری لیکن یہ لا پرواہی کا ڈرائیور کی تیز رفتاری کو یقینا ہم اس کو آپ کے سامنے ہیں مزید اس میں جو تفتیش ہوگی آپ سے شیئر کریں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ پہنچے ہیں بہت شکریہ جی اس میں اس وقت کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کر لی گئی ہیں مزید جو ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے بہت شکریہ مزید جو چیزیں ہیں